حضرت امم المؤمنین حضرت امم عائشہ صدیقہ عدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا آپ نے مجھا اپنے بابا ہوئے حضرت امیر المؤمنین حضرت سجدنا ابن وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہا عرض کی تھی ابا حضور تسیلیدہ چیرہ بڑا تقدیہ ہو تھیلیدہ ذکر بڑا کر دے علیدہ چہرہ بڑا تقدیہ ہو علیدہ ذکر بڑا کر دے ہو آپ نے فرمایا جدودہ حضورتی زبان جو سنے ہیں علیدہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے علیدہ چہرہ تقدیہ ہو میں انشاءاللہ دو تین اشار میدان خیبر دے اندر جانا ہوں بلکہ علیدہ پاورتاں کیا اشار ہے وہ کافر لوگ روکنے سن نا نماز واستی مولا علی پاک جو جاندے سن وہ کہن دیا نہیں علی پاک دی نماز قضا ہو جاوے بڑی کوشش کیا جائیں کہ علی پاک مستد نہ پہنچن سوال تھا علیہ او دو سو جیڑے بچے دے 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 ہاں کہ مولا علی پاک ملتے گئے میرے مصطفیٰ نے مقام ہی اتنا دے چلے سحال اللہ داماد مصطفیٰ اس تو بڑا مقام ہے کہ اپنی پاک بیٹی علی دے گھر سہیدہ ایک نام نشان دے اندر ایک اشار میں سناڑا تھا نو دو اشار امام حسین ابن علی پاک اور دو اشار مولا کینا اس بعد میری حاضری اور میں جنابِ حضرت علامہ کاری مولانا ناظر محاسی صاحب میں جناب دے میں ایک حوالے کرنگا جنابِ مہترم توجہ تو سی کرنی ہے میں سب پہلے ذکر جناب کرنے گیا ایک پاک ہستی ذکر ہے تاجدار گولڑا شہد شہد گولڑا پیل سکت نصیر ادیل نصیر رحمت علالہ آپ نے قلم اٹھائی اور سیدہ کناتی شاندی اندر میں پہلے جملہ دے رہا سیدہ کناتی شاندی اندر آپ کے معناتی اندر اور جنابِ امامِ حسین ابنِ حلیدی شاندی اندر سنیں پیل سکت نصیر ادیل نصیر رحمت علالہ تاجدار گولڑا شہد شہد گولڑا آپ فرماتے ہیں ہو نہیں سکتی رقم پنتے شہے پتہاکشان کیا بیا ہو قطرہ ناچید سے دریا کی شان کیا بیا ہو قطرہ ناچید سے دریا کی شان اور فرماتے ہیں اہلِ بیسر اہلِ بیسر جس کی آفی پر رکھیں گے نیچی نظر اہلِ بیسر جس کی آفی پر رکھیں گے نیچی نظر کس قدر اوچی ہے اس شہزادیے مغالا کے ساتھ اور آفرماتے ہیں جب سوا میجے پہ ہوگا شورت من کرو جب سوا میجے پہ ہوگا جب سوا میجے پہ ہوگا شورت من کرو سیدہ زہرہ کسان سیدہ زہرہ کسان اور سائر کلم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھوٹا پیاندہ سوکنے سکدہ خید قدیوی